مہترم بزرگو بھائیو دوستو تمام پاکستان کے ہر صوبے سے ہر علاقے سے آئے ہوئے میرے بھائی ہر سال ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں اور اس بار آپ لوگا یہ مزید حمد ہے کہ کرونا سے بھی اور گرمی سے گرمی تو ہر سال ہوتی ہے لیکن کرونا کے باوجود جو بھائی یہاں پہنچ سکیں اور ابھی بہت سے ایسے ہیں جو جن کی خواہش تھی لیکن وہ یہاں اکٹھے نہیں ہو سکتے اس بار کا جو یوم شہدائے بہاول پور ہے اس کو خصوصی اہمیت ہے جہاد افغانستان کے لحاظ سے کہ جو فیصلہ ایک آدمی نے جنرل زیاؤلک شہید نے کیا تھا ان 1979 میں کہ یہ سوپر طاقت ہمارے اسلامی برادر ملک میں ہمارے ہمسائے میں آ کے بیٹھ گئی ہے تو ہم نے اپنا اور ان کا دفاع کرنا ہے اور پھر بارہ سال کا جہاد پندرہ لاکھ لوگ شہید ہوئے اور روس وہاں سے مار کھا کے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جتنا قبضہ تھا ان کا دیوارے برلن سے لے کے تئیس ممالک ازاد ہوئے اس جہاد کی برکت تھے اور اس کے بعد افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ لیکن جو ہمارے قائدین یہاں آئے جو حکومتیں یہاں آئیں وہ اس قوم کو یہ باور نہیں کرا سکیں کہ ہم نے ایک سوپر طاقت کو شکست دی ہے جو بزرگ ہیں کہ کس طرح کی سیاست یہاں پہ ہوتی رہی کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی دو دو سال کی حکومتیں ہیں اور افغانستان سے انہوں نے بلکل ہاتھ اٹھا لی پھر طالبان کی حکومت آئی پھر امریکہ کو خیال آیا کہ اب ہمیں جو ہے ہم نے عراق کو تباہ کر لیا ہے ہم نے شام میں تباہی پھیر دیا ہے ہم نے اور ملکوں کے اندر بھی جو ہے اپنا کام کر لیا ہے تو یہ خطہ جو ہے یہ ان کو سب سے زیادہ دھکتا ہے اس لیے کہ یہاں وہ دیکھ چکے تھے اور ان کا خیال تھا چالیس ملکوں کے ساتھ انہوں نے فوجیں اتاری ہیں افغانستان میں اور اتنے سال لگا کہ وہاں پہ ایک فوج کھڑی کی افغانوں کی جو نیشنل آرمی ہیں ان کی اور پھر ہندوستان نے ستارہ کاؤنسل خانے کھولے ہماری سرحد کے ساتھ اور پچھلے جو دس سال کی دہشت گردی یہاں ہوئی جس میں ستر ہزار لوگ شہید ہوئے فوج کے افسران شہید ہوئے سیول انتظامیہ کے لوگ شہید ہوئے وہ سارا دور ہم نے گزارا یہاں سے اور یہاں پہ دو تین نظریوں کے لوگ ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں یہ پہلے سرخے کہلاتے تھے یہ روس کے ساتھ اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے تھے تو جب روس کو شکست ہوئی تو انہوں نے یہ ان کو سوشلسٹ بھی کہتے ہیں سرخہ بھی کہتے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گود بھونتے ہیں گود میں بیٹھنے کا شوق ہیں جب روس کوٹا ہے تو یہ امریکہ کی طرف باگے سارے اور پھر ان کے اشارے پہ یہاں کے لوگوں کو بدزن کرنا شروع کیا ابھی جو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ دیکھیں ابھی چند گھنٹے ہوئے تھے کہ قابل فتح ہوا تو یہاں انڈیا کے چینل آپ سنیں ان کا رونا دھونا ہی بند نہیں ہو رہا کہ ہم نے وہاں فوج بھیجی ہم نے وہاں ان کے لیے ڈیویلیمنٹ کے کام کیے لیکن ہمارا کہیں نام ہی نہیں ہے ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا انہوں نے کوشش کی طالبان کے ساتھ باتچیت کرنے کی لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہے آپ ہمارے ساتھ ہمزردی نہیں آپ پاکستان کی دشمنی میں آپ ہمارے ساتھ دوستی بڑھا رہے ہیں اور یہ جو جہاز اس وقت حملہ کر رہے ہیں ہمارے پر بمباری کر رہے ہیں یہ ہنجستان کے جہاز ہے ابھی کل بھی انہوں نے ان کو موہ توڑ جواب دیا انڈیا کے چینل آپ سنیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے اپنے لوگوں پہ کہ چند گھنٹے ہوئے ہیں اور سوال کس طرح کے آ رہے ہیں طالبان جی پاکستان کے ساتھ کیا کریں گے طالبان یہ تو نہیں کریں گے طالبان عورتوں کے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے بیس سال کا جہاز کر کے چالیس ملکوں کو شکست دیا ان کو سانس تو لینے دو ان کو دیکھو تو صحیح ان کے مشکلات کیا ہے ان کے مسائل کیا ہے یہ پھر اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے بھارتی میڈیا رو رہا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا ان کا ایک فوج کا سابق وہاں افسر بیٹھا تھا اس نے کہا جی ہم نے دیکھے یہ یہ کیا ہمیں کوئی پوچھ نہیں رہا اس نے کہا آپ کو امریکہ میں دعوت دی تھی کہ اپنی فوج اتاریں افغانستان میں تو آپ کوئی تھنڈے پسینے آگئے آپ یہ سوچ کے ہی ڈر گئے تو آپ کو پھر کون پوچھے گا تو دشمنوں کی سازج کو سمجھیں اور اپنی لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ کچھ عقل کے ناخن لیں ٹی وی چینلز پر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کے جہاد کی ان کی قربانیوں کی کچھ ان کی حکمت عملی دیکھیں کابل میں داخل نہیں ہوئے جب تک انہیں پتہ نہیں چلا کہ جانی نقصان نہیں ہوگا وہ رکے رہے باہر اور کئی جگہوں میں انہوں نے قبضہ کر کے فتح کر کے خالی کر دیا کہ اگر یہاں بمباری ہوئی تو ناحق جو ہے وہ لوگوں کا جو افغانی جو ہیں وہ مارے جائیں گے تو آپ وہ جو چالیس ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں اور اتنا عرصہ انتظار کر سکتے ہیں دوسری نسل ان کی جوان ہو گئی ہے تو ان کو نہیں بتا انہوں نے کیا کرنے اپنے ملک کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اور پاکستان کا جو کردار ہے یہ افغانستان کا معاملہ ہمیشہ سے محفوظ ہاتھوں میں رہا ہے پاکستان کی مسئلہ واج اسے دیکھتی رہی ہیں اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے اس کو پائے تکمیل تقابل جو ہمارے دوست ہیں جو زیادہ الحق کے چانے والے ہیں سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا ہوں ہزاروں کے حساب سے مزقہ خیز ویڈیوز مزاق اڑھانے والی ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں آپ اس کو آگے نہ بھیجیں جو ان کے حق میں ان کی تاریخ میں بعد ان کا جذبہ جہاد ان کی قربانیاں ہماری قربانیاں پاکستان کی اس کے بارے میں بات کریں لیکن وہ چیز آگے نہ پھیلائیں جو ہمارے دشمن اس وقت جا رہے ہیں کہ جو ایسی بدمزگی پیدا کی جائے آپ اس میں خلق فہمیاں پیدا کی جائیں لیکن نہ یہاں کے لوگ اتنے بے وقوف ہیں نہ وہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ ذرا ذرا سی بات پہ کوئی ایسا غلط فیصلہ کریں گے الحمدللہ افغانستان میں امن آ چکا ہے ترقی بھی ہوگی اور ان کو پتا ہے اب ساری دنیا سے کیسے بات چین ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے روس ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ جو گئے ہیں یہاں سے اس دن ایک برطانیہ کے جرنیل نے کہا کہ جی ہماری حکمت حملی تھی ہمیں شکست نہیں ہوئی شکست پھر اور کیسے ہوتی ہے کہ ٹی وی پہ آگے کوئی موں پہ چپڑے مارے آپ کے امریکہ والے کہہ رہے ہیں ہمارا یہ حدف نہیں تھا افغانستان میں رکنا یا اس کو کرنا ہم نے وہاں فوج کو ٹریننگ دی ہمارا کام پہ اب کیا کہیں آکے جو دو مہینے پہلے کہہ رہے تھے ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹالبان کو فتح ہو جائے تو اب اپنا موں چھپانے کے لیے تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ نظریہ ہی کامیاب ہوا جس پہ جنرل زیال لگ شہید نے فیصلہ کیا تھا جہاد کا جس پہ جس نظریہ پہ چل کے جس نظریہ پہ چل کے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اب ہمیں بھی کچھ اکل کے ناخل لینے چاہیے یہاں جو چل رہے ہیں معاملات مشکل اب کشمیر کے مجاہدین کو دیکھیں کتنا ان کا حوصلہ بلند ہوگا کہ افغانستان میں اتنی بڑی کامیابی ہوئی تو ہم بھی اب کھڑے ہوکے بھارت کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس پر اس پر اس پر میری بس یار الگ الگ نارے نہ لگائیں ابھی ہم سکیل سے لگاتے ہیں نارا بات سن لیں بات ضروری ہے پھر آپ بھول جائیں گے کل کو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے یہ نازک مرلہ ہے اس وقت بات سمجھنی ضروری ہے حکومت کی طرف سے جو بات چیت آ رہی ہے اس وقت کشمیر کے بارے میں کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں ہم اس کی ڈٹ کے محال وقت کریں گے کیونکہ یہ مقبولہ کشمیر میں جو ہمارا کلیم ہے پچھلے پجھتر سال سے اس کو کمزور کرے گا آپ کا خیال ہے وہ انٹرنیشنل بورڈ لائن آف کنٹرول انٹرنیشنل بورڈر بن جائے گی تو وہاں فوج نہیں لگانے پڑے گی فوج تو پھر بھی لگانے پڑے گی تو ہم اپنا کلیم کیوں حتم کر رہے ہیں اس میں تھوڑے لوگوں نے قربانیاں دیئے ہیں وہاں کی ماں و بہنوں کے ساتھ کم زیادتیاں ہوئی ہیں جب آپ کو خیال آیا کہ اس کو ہم صوبہ بناتے ہیں بلکل اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے جو کشمیر ازاد ہوگا جو یونائٹڈ نیشن کا فیصلہ ہے وہ اپنا فیصلہ کریں گے ووٹ ڈالیں گے ہم اسی پہ کھڑے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پہ ہم کھڑے رہیں گے یہ جو باہر سے کوئی پڑھا رہا ہے ان کا حال دیکھ لیں ساتھ ہمسائے افہانستان میں کیا ہوا ہے تو ان کی پڑھائی کو چھوڑ کے اب اصل معاملات کی طرف آئیں اور پاکستان کی ترقی کی بات کریں پاکستان کی مضبوطی کی بات کریں اللہ کے فضل سے پاکستان کا دفاع جنرل صاحب مضبوط کر گئے ہیں ایٹمی قوت ہے اسلامی کوئی ہماری ذرہ مذہر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا لیکن ہم لوگ جو ہے وہ باتیں سن کے اور اپنا بوق داریں انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں ہم نے فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ جاول حق کو منظم کرنے کا آپ سب کے پاس آپ سب کے پاس آؤں گا فون پر عابطہ ہوگا آپ نے ہمیں تحصیل بھیجنی ہے ہمارے کچھ بھائی دوست ایسے ہیں جو دل تو ان کا ہماری کشتی میں ہے زیادہ لکھ شہید کے نظریہ پر لیکن سیاسی طور پر مجبوریاں ہیں کوئی جون لیگ میں ہیں کوئی کہیں اور ہے تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اب ایک کشتی میں آ جائیں اور ہم اسی مشن کو لے کے آگے چلیں جو جنرل زیادہ لکھ شہید میں میں بہن میں جو بات کہنی دیکھا دی آپ ایک کشتی میں آسارے نظریہ وہ ہمارا پسند کرتے ہیں لیکن سیاسی مجبوریاں ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب ملکے اس ملک کی بقا کے لیے اس کی بلائی کے لیے خطرات ابھی ٹلے نہیں ہیں اس لیے میں آپ سے کہا ہے سوشل میڈیا کا جو گند ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا آپ نے صرف اچھی باتیں آگے آپ نے بھیجنی ہے ہر چیز کو دیکھ کے آگے نہ کریں اس کا اثر ہوتا ہے موجوانوں پر بچوں پر اچھی مصبت چیزیں جو ہے اس پر توجہ دیں اور مصبت چیزیں بنا کے اس پر ڈالیں اور بھارت کو اور جو پاکستان کے دشمن ہمارے یہاں بیٹھ کے میڈیا پہ اور جو باتیں پھیلارہے ہیں ان کو جواب دیں کہ آپ کو ابھی شکست دیکھ کے بھی سمجھنی آئی کہ چالیس ملکوں کے ساتھ کیا ہوئی ہے جو آپ ہمیں دوسرا بات سمجھا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری باتیں آپ سے مل کے بھی ہوں گی اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں پاکستان کی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق دے میں ایک بار پھر آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں اجاز صاحب کی طرف سے پوری پرنڈی کی جو تنظیم ہے مسئلوک زیولہ بم کی طرف سے اور جو ہمارے بھائی آئی ہمت کر کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ایم پی ازرات پارلیمنٹ کے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہم سب ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے آج یہاں شرکت کی اب میں اجاز صاحب کو مائک دیتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا میڈیا والوں نے بچانا ہوگا میڈیا والوں کا بھی انتہائی شکریہ کہ انہوں نے ہمارا پروگرام کبر کیا